میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میں بھی ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز پڑھا رہا ہوتا صورت فاتح شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میرے ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا ماں کو تو دیکھا ہے نا باپ تو دیکھا نہیں باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے بھولا لیا ماں کو چھ سال دیکھا ہے اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ راستے میں جگہ دیتا ہوا مدینہ سے دو دن دو رات کا فیصلہ ہے میرے نبی کی ماں کی عمر ہے پچیس سات اور کالے پہاڑ ہیں میری زندگی سفروں میں گزری جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی اوہ میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا کالے پہاڑ اثر ڈھل چکی تھی سورج پیلا پڑ چکا تھا گرانہ رشت چودہ سو سال پہلے کیسی گرانی ہوگی جب سن دو ہزار کی بتا رہا ہوں ایسا گرانہ کے دل ڈھر رہا تھا ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے اور میں چودہ سدھی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھیوں ہوتی ہیں کبھیوں ہوتی ہیں میرے نبی کی کھبرات سے آواز نہیں نکل لئی وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دری آنکھوں سے اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں آواز نہیں آواز نہیں بولا نہیں جا رہا ہے بشتی شمہ بھڑکتی ہے تو آخری زور لگا کے چند بول بولے کلو حیمید و کلو جدید انبال بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آگیا ہے ولقد ولد تو تہرہ لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دیکھ اور میری نوی کی والدہ کی آنکھیں بند ہوئے آب ادھانا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاصہ دینے والا کوئی کوئی تسلی دینے والا کوئی ایک نوکرانی تھی امی ایمن اس سے کوئی تسلی نہیں مل لی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں انہیں پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی ہونچا ہے جتنا یہ ہے اتنا ہی ہونچا ہے تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑ گئے چھ سار کیوں امی ایمن پیشے گئی دوڑ کے چشم فلک بھی رو رہی تھی اور میں جب یہ واقع سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا حالانکہ دو چار دس دفعہ کوئی چیز سناو تو آدمی یوسٹر ہو جاتا لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا میں جب یہ واقع سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا امی ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گیرے ہوئے ایسے تھے اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھا جب ام ایمن قریب آئی ہے تو اللہ کا نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو لوگ پتا تھا آپ کے سوا میرا کھوئی کہ آپ کہاں چلی آپ کہاں چلی باسوں بچے کو پتا نہیں آئے گا موت میں جدائیاں پیدا کی ہیں تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا ہاتھ نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں کدھر جاؤں کہ بس میں نہیں جاؤں گا ام ایمن نے کھینچا کھینچا اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا اور آگے دو راتیں دو دن اس ماسون بچے کا نہ آنسو بند ہوئے نہ ہائے بند ہوئے ستاون سال کے بعد آپ حج کے لئے نکلے آپ کی عمد ترے سوٹ سال تھی آپ کے ساتھ اس وقت کو چالیس پچاس ہزار کا مجمع تھا جب اب ابواہ کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے پیچے پیچے سارا مجمع کا مونیر عزیز حریص رقوف رحیم رحمت اللی العالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوڑ بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن عبام بن نحشد بن حزاب بن بغداس بن یدلال بن طابق بن جانم بن ناحش بن ماتی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعار بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يرعن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایهان بن مقصر بن ناحب بن زارب بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوع بن لامک بن نتوشال بن اندریس بن ید بن ملحل ایل بن قینان بن آنوج بن شیس وبين آدم علیه السلام اتنے عظیم نبی کہ ان کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو ساڑھی چوتھ ہی پیوڑی تو باز انہوں پتہ کوئی نہیں کون ہے میں اپنے نبی کی اسی پیوڑیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے لوکل زمیدار میری فیملی ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو آٹھ آٹھ دس دس پشتوں پکے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں ساتھ کے گندم میں لے جاتے ہیں اور وہ سینفے اٹھاتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی پیوڑی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میرے میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں مردود ہیں کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں میرے اندر اپنی وہوہ کی طلب ہے یہ اللہ کی طلب ہے لیکن اللہ رسول کا مراسی قبول ہو گیا تو میرے انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراسی پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اگر میرے نبی نے میرے مراس پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا اتنی بڑی ہستی جس کی پیوڑی آدم تک ہو اور وہ ماں کی کمر پر یوں بیٹھ میں اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا میں مسلح پہ کھڑا اتار میری ماں کہتی محمد تمہیں کہتا جی میں نواز دوڑ دیتا اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہ اللہ کو بتا یا کوئی نشانی بتا لے تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا بتا جائے